حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بجاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے حاصل ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں پہلی بات تقدیر سے زیادہ چاہنا دوسری بات واقت سے پہلے چاہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر عقل دبا لے تو جانور اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتے بن جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچے گا ضرور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ مت کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین چیزیں تباہ کر دینے والی ہیں پہلی چیز تکبر جس نے ابلیس کو اس کے رتبے سے گھرا دیا دوسری چیز حرس جس نے آدم کو جنت سے نکال دیا تیسری چیز حسد جس نے آدم کے بیٹے کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت اور دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مسئیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد کا منتظر رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کا جمع کرنا غم میں پڑنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر پر رضا مندی غم کو دور کرتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل کی بیماری جسم کی بیماری سے بھی بدتر ہے